سوشل میڈیا کا استعمال صحیح کاموں کے لیے کم اور غلط کاموں کے لیے زیادہ ہو رہا ہے آج سوشل میڈیا کا استعمال دیش میں فیک نیوز اور جھوٹے پروپیگنڈا فیلانے میں کیا جا رہا ہے ٹائم ساپ انڈیا کی ایک ریپورٹ میں یہ سامنے آیا کہ آئی آئی ٹی کھڑکپر اور ایم آئی ٹی کے کمپیوٹر سائنٹسٹ کی ایک ریپورٹ نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ پانچ ہزار سے زیادہ وارس اپ گروپ میں بیس لاکھ پوسٹ میں ہر تین پوسٹ میں سے ایک پوسٹ ہندووں کو مسلمانوں کا ڈر بتانے والے بیان سے جڑا ہے جس کی وجہ سے ہندووں میں مسلمانوں کو لے کر ایک ڈر کا ماحول تیار ہوتا ہے ایم آئی ٹی کے ڈاکٹر کرنگری میلہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مینولی ستائیس ہزار پوسٹ کا ایک ڈاٹا سیٹ تیار کیا جس میں قریب آٹھ ہزار پوسٹ صرف ہندووں میں بھرتی مسلمانوں کو لے کر ڈر بتانے سے جڑی ہے اس پوری ریسرچ پیپر کو دوہزار اکیس کے ویب کانفرنس میں پیش کرنے والے ہیں اس ریسرچ کے مطابق اگس دوہزار اٹھارہ سے اگس دوہزار ونیس کے بیچ جس وارس اپ گروپوں کے ایسے ہی ڈر سے جڑے میسیجز کو ڈر کا بیان ٹائٹل دیا گیا ہے وہ میسیجز نارمل دوسرے میسیجز کے مقابلے میں زیادہ فیل آیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس ریسرچ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو لگاتار مسلمانوں کا ڈر ہندووں میں پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایک مسلمانوں کے طرف سے دلیتوں کے سوشن سے جڑے ڈر کے میسیجز بنگال کا اسلامی سیشن ہونے کی بات کرنے والے میسیجز میسیجز یو پی ایسی جہاد سے مسلمانوں کی یو پی ایسی اور سیویل سرویسز میں زیادہ انٹری والے ڈر کے میسیجز مسلمانوں کی بڑتی جن سنکیہ کے ڈر کے میسیجز لو جہاد اور اسی طرح کے کئی جھوٹے اور غلط دعوے والے ڈر کے میسیجز کا استعمال ہندووں میں مسلمانوں کو لے کر ڈر پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جب ٹائم صاف انڈیا نے اس ڈاٹا سے جانکاری لی تو معلوم ہوا کہ ہندووں میں مسلمانوں کا ڈر پیدا کرنے کے لیے بہت سی جھوٹی اور غلط انفارمیشن کا استعمال کیا گیا ہے ٹائم صاف انڈیا کی ریپورٹ میں دیش میں اکیلے وارس اپ کے چار سو باون ملین ایکٹیو یوزر ہیں مطلب دیش کی پہتالیس کروڑ آبادی وارس اپ کا استعمال کرتی ہے یہی وجہ کہ یہ میسیجز وارس اپ پر زیادہ وائرل ہوتے ہیں ایسے جھوٹے پروپیگنڈوں کے وجہ سے دیش کا ماحول خراب ہو رہا ہے دیش میں مسلمانوں کو لے کر نفرت اور دشمنی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے قرآن سورہ حجرات آیت نمبر چھے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کے بعد اپنے کیے پر پچتاؤ یعنی اس آیت میں فیک اور جھوٹی خبروں کو دوسروں تک پہنچانے سے پہلے اس کی تحقیق کرنے کے بارے میں جاگرک کیا گیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی